کچھ بھی نئے گار میں نہیں ہے نہ مکان ہے نہ زمین ہے کچھ خال بہت خراب ہے بچے ایک جوان ہے اس کا بھی شادی کرانا ہے اس بچے ایک جانے ہیں میں سب بھائی کشمیر بھائی کو سب یہ عرض کرتی ہوں کہ اس بچے کی جان بجائے جس میں ایک سال ہو گئے ہم سورہ میں در پہ دار ہیں اس بچے ہیں سب بھائی در پہ دار ہیں ہمیں اس کو لے کے جگہ جگہ جا کے کوئی مدد نہیں کرتی میں ہر ایک بھائی کو یہ فیس بلاللہ کے نام کی مریض بچی کی مدد ہے ان کی ایک معصوم بچی ہے قریباً دو سے تین سال کی عمر جس بچی کی ہے ان کی دماغ کی ایک رکھ جو ہے وہ شاٹ ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر قرآن دیکھنے والے لاکھوں ناظرین کو اشتر پرہی کا پیار برا سلام کشمیر زندہ باد کشمیریت زندہ باد آج ایک بار پھر سے کشمیر کے ان لاکھوں ناظرین ان کو جو کشمیر قرآن دیکھنے والے ہیں ان کو ایک بار پھر سے دل کی امید گہرائیوں سے سلام کرتے ہیں جو ہمیشہ جب بھی ہم نے آپ تک کبھی بھی کسی مجبور لاچار اور بینکس کی سیٹوری آپ تک پہنچائی ہے ان کی داد بیداد آپ تک پہنچائی ہے تو آپ نے کبھی ان کو نراشا نہیں کیا ہے آج پورے کشمیر قرآن کی ٹیم کی طرف سے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں آپ کے جذبے کو سلام کرتے ہیں جو کشمیریت کا جذبہ آپ لوگوں میں ہے اس کو سلام کرتے ہیں آج ایک بار پھر سے ہم ایک ایسی سیٹوری آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں جو دستک باراملا کے اوڑی زیالوں پر رکھنے والے ایک فیملی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے ان کی ایک موزوم بچی ہے قریباً دو سے تین سال کی عمبر جس بچی کی ہے ان کی دماغ کی ایک رگ جو ہے وہ شاٹ ہو چکی ہے چھے ماہ سے لگتار سہورہ انسٹیوٹ میں ان کا علاج چل رہا تھا آخر کار ڈاکٹروں نے سلا دی ہے چلی گھر جانے کے لئے اس موزوم بچی کا آپریشن کرنا ہے جس میں قریباً تین سے چون لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے اور فیملی کی صورت حالی ایسی ہے نہ ہی گھر ہے نہ ہی کوئی ٹھکانہ بلکل ایک مزدور پیشے سے تعلق رکھنے والے ٹین کی شیڈ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے پاس وہ سورسس نہیں ہے کہ یہ اس اپنی موزوم بچی کا آپریشن کرا سکے لہذا انہوں نے کشمیر قرون کا سوہرہ لیتے ہوئے اپنے کشمیر کے تمام ان لوگوں تک اپنی اس آواز کو پہنچانا چاہا ان باوقار اور بازمیر قوم تک اپنی آواز کو پہنچانے کے لئے کشمیر قرون کا سوہرہ لیا ہے تاکہ آپ لوگوں تک ان کی آواز پہنچیں اور آپ ان لوگوں کی مدد کریں جب بھی ہم نے کشمیر قرون کے ذریعے کوئی بھی اسیسٹیٹوری آپ تک پہنچائی ہے تو ہمارے ناظرین نے انہیں نراجہ نہیں کیا ہے ناظرین آج بھی آپ سے یہ امید رکھیں گے آپ اس محصوم بچی کی جان بچانے کے لئے اپنا امپورٹنٹ رول ادا کرو گے اور ان کو جو بھی آپ سے جو بھی سائلت سروت لوگ ہیں جو بھی ان سے بن سکے ان کی مدد کریں گے بازات ہے تو ڈسکرپشن میں ایک کا فون نمبر بھی دیا ہوگا اور ان کا ایکون نمبر بھی دیا ہوگا جتنا بھی ہو سکے ان کی مدد کیجئے تاکہ ہمیں ایک محصوم بچی کی جان بچا سکے اور ایک ماں باپ کی اس آنکھ کے تارے کو بچا سکیں جو ایک ماں باپ کی آنکھ کا تارہ ہے یہ محصوم بچی ایک مجبور ماں اور باپ آپ لوگوں سے اپنے قوم کے ان باوکار لوگوں سے فریاد کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مال و دولت سے نوازا ہے آپ لوگوں کے اوپر ان کا حق ہے آپ لوگ ان کا اپنا حق ادا کیجئے تاکہ ہم ایک ماں باپ آپ کے چراغ کو بچا سکے بجھنے سے بچا سکے اس محصوم بچے کی جان کو بچا سکے مزید اس کی ماں سے بات کرنے کے ہم کوشش کریں گے ایک مجبور ماں سے آپ سے ملوانے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں جس کے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں کو دیکھ کر شاید آپ کا جگر بھی اسی طرح چلی ہو جائے گا جس طرح ہمارا دل اس وقت کھون کے آنسوں رو رہا ہے ایسے شاید آپ لوگوں کے دل میں ایسے شاید ترس ہوگا اس مان کی آنسوں کو دیکھ کر تو آپ اپنا نام بتائیں بتائیں کتنے ٹائم سے آپ کا یہ بچہ بیمار ہے کہاں اس کا علاق چل رہا ہے چار سال دین سال کی ہے ایک سال ہو گئے ہم چورا میں در پدار ہیں بچے ہیں سر وہ بھی در پدار ہیں ہمیں اس کو لے کے جگہ جگہ جاتے ہیں کوئی مدد نکال ایک گزار رس کرتی ہوں میری بچے کی جان بچہ نے میسا بھائی کشمیر بھائی کو سب بھو یہ عرض کرتی ہوں کی اس بچے کی جان بچہ کتنا ٹائم ہوا اس بچے کو بیمار یہ تین سال کی ہے سر بیمار کتنے ٹائم سے ہیں دو سال ہو گئے سر کہاں اس کا علاق چل رہا ہے سورہ میں تو اب کیا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ڈاکٹر بولتے ہیں چندگرڈ میں جب اس کا دماغ کہتے ہیں اس کا رکھ شاٹ ہو گئے ہاں وہ مشکل میں ہے تو چندگرڈ میں کیا کرنا اس بچے کا ڈاکٹر بولتے ہیں اس کا اپریشن کریں گے تو ہو جائے گا آلاج اس کا دو چار اپریشن ازر ایک آنٹڑی کا اپریشن کچھ بھی نہیں گھر میں نہیں ہے نہ مکان ہے نہ زمین ہے کچھ حال بہت خراب ہے بچے ایک جوان ہے اس کا بھی شادی کرانا ہے ایک بچے ایک بچہ ہے کہ وہ بھی گھر میں در پدر ہے ایسے نہ پڑھائی ہے نہ کچھ ہے ایسے برا حال ہم در پدر ہوگی بچے کی خاطر بھی در پدر جو لوگ آپ کو اس وقت دیکھتے ہیں ان سے کیا کہنا چاہو گی آپ یہ ایک اجازت کرتے ہیں ان کے ہماری مدد کی ایجنٹ اور ہم لائک بچے ہیں جو وہ در پدر ہیں ہم اس بچے کا لازگرار دیں سکیں اتنا ہماری مدد ہو جائے ہر ایک بھائی کو یہ بس میری عرضی ہے میں ہر ایک بھائی کو یہ فیسو اللہ کے نام کہ میری اس بچے کی مدد تو ناظرین یہ بات کر رہتے ہیں اس معصوم بچی کے ماں اور باپ ہمارے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کس قدر یہ اس وقت مجبور ہے اللہ کے بعد اگر ان کو کوئی سوہا رہا ہے تو وہ آپ لوگوں کا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی مصیبت میں ہو مشکلات میں ہے ہم اس کو ان مصیبت اور ان مشکلاتوں کے طلع تم میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے ناظرین سے ہماری بھی گزارش رہے گی کہ جتنا بھی آپ لوگوں سے ہو سکے ان کی مدد کیجئے اس مجبور ماں باپ کی مدد کیجئے تاکہ یہ اس معصوم سی نمی سی گنیا کی جان ہم بچا سکے مزید اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہے کشمیر کرم کے ساتھ اور اپنے محضوانا شرف رہیم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان